واجد خان جی جس طرح سے باچڑا سمدائی کی اگر بات کریں تو باچڑا سمدائی کے لیے اور خاص طور سے اس سمدائی کی جو مہلائیں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں انہیں ایک نئی راہ پر اگر جانا ہے کئی طرح کی کٹھنائیاں سامنے آتی ہوں گی کیونکہ جس طرح سے ابھی تک اتحاس رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ کٹھن اور مشکلوں بھرا رہتا ہوگا لیکن ریکھا جی اور بہرولال جی جس طرح سے آگیا ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے سب سے بلے میں ریکھا بہن اور بہرولال جی کو مبرک بات دینا چاہوں گا دوسری بات میرا بچپنا باچڑا سمدائی کے ساتھ گجرا میں جہاں رہتا ہوں وہاں سے آدھا کلومیٹر دور ایک کلومیٹر دور ان کا گاؤں ہیں اس گاؤں سے بڑا تعلقات رہا بچپنا ہمارا گجرا سب سے خاص میں بعد ایک بتانا چاہوں گا آپ کو کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا سمجھدار اتنا ایماندار اور اتنی اچھی لیڈی سے نہیں دیکھی ہیں جو اخلاق نیچر اور عادت کیوں میں نے اسی وجہ سے اس سبودائے کے ساتھ کام کیا تقریبا پندرہ سال میں نے کام کیا اس کا آؤٹپوٹ بہت جبرجست آیا جس طرح سے دیکھا بھین کہ آپ مثال دے رہے ہیں اس طرح سے دس پندرہ اور ہماری بہنیں ہیں جو بہت اچھی سیٹلڈ ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک پہل کرنا چاہیے اس طرح کی جو بہنیں ہیں ہماری انہیں ہمیں ایڈ آب کرنا چاہیے اور اچھے سماج میں ہمیں انٹری کرنا چاہیے دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی خاص بات ہے اس سمودائے میں کہ یہ بڑے ایماندار ہوتے ہیں دیکھیں انہیں اگر غلط وے میں ڈالا گیا تو اس کے لیے ہم لوگ جمہدار ہیں یہ لوگ جمہدار نہیں ہیں میرے لئے بڑی خوشی اور بڑی فقر کی بات ہے اور بڑی اچھا لگا مجھے یہ سن کے جی بلکل اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ واجے جی آپ کافی سمجھ سے اس طرح سے بچھرا سمدائے سے جڑے ہوئے ہیں ہم آپ سے جانا چاہیں گے کہ کتنی کٹھنائیاں آئیں ہوں گی ریکھا جی کے لیے بھی یا پھر ریکھا جی جیسے ہی اور بھی جو مہیلائیں ہیں کیونکہ بھلے ایک کریتی جو ہے وہ آج بھی اس سمدائے کے ساتھ میں سماج میں کہیں نہ کہیں بنی ہوئی ہے تو اس سبھی کوریتیوں سے ان سبھی کٹھنائیوں سے گزر کر اگر آگے بڑے کتنی کٹھنائیاں آئیں ہوں گی کیونکہ آپ نے اس پورے سمدائے کو نزدیک سے دیکھا اس پورے واتاورن کے بیچ میں آپ کافی رہے بھی ہیں یقین ماننا بہت تخلیب آئی ہوگی ہے اس سماج کی جو عورتیں ہیں انہیں سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا پولیس سے پولیس ایک بہت بڑا خوف ہے ان کے لئے وہاں کے نیتہ بہت بڑا خوف ہے ان کے لئے وہاں کے جو آس پاس کے جو دبنگ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑا خوف ہے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ کبھی اچھے وے میں جائیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ اسی دلدل میں فسر رہیں تو یقین ماننا ان کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے سروائیف کرنا اس چچکوں میں نے بہت اچھے سے محسوس کیا ہے تو میں جانتا ہوں بگی ایک بڑی خاص بات بتاؤں کہ یہ اپنی بات اپنے کردار کے بڑے وفادار ہوتے ہیں اگر ان نے کہہ دیا کہ میں آج سے توبہ کرتی ہوں سب چیزوں کے لئے اور میں اس وے میں جاؤں گی تو یقین ماننا پھر دنیا دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انہیں اس چیز میں ڈال سکے بگی ان کے لئے یقین ماننا تخلیق بڑا ہے بڑا سماس سے ان کے پریوار سے خاندان سے گاؤں سے پولیس سے دبنگ سے سب سے فائٹ کر کے انہیں اچھا انسان بننے کا مکمل تھا یہ میرے لئے بڑے افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی باقی اس کے لئے بہت تخلیق دے وقت ہے یہ بلکل اور یہی بہت بڑی وجہ بھی ہے واجد خان جی کہ بھلے ہی کٹھنائیاں تمام طرح کی رہی ہو صرف ریکھا جی ہی نہیں بلکہ ہم تو کہیں گے بہرولال جی کے لئے بھی کئی طرح کی کٹھنائیاں رہی ہو لیکن ان کٹھنائیوں کو پار کر کے انہوں نے ایک نئے جیون کی شروعات کی اور دوسروں کے لئے مثال بنے ہیں بلکل صحیح بات ہے اچھا میں میں نے بھی ایک پہل گریج دیا سات سال آٹھ سال پہ لے کہ میں باشرہ سمودھائی میں گیا اور وہاں پہ جا کے میں نے آرٹھ سکھانا شروع کرا تو مجھے بڑا اچھا رسپونس آیا اور میں ریکھا بھین کو مبارک بات دوں گا کہ انہیں یہ سارے چیزوں کو درکنار کر کے اور ایک سفل جیون عام انسان کی طرح جیئے اس کے لئے وہ بہت قابل تعریف ہے بلکل اور یہی وجہ بھی ہے کہ جس طرح سے ریکھا جی نے ایک نئے جیون کی شروعات کی ہے اپنا تو جیون وہ مہکا ہی رہی ہے بہرولال جی کا جیون تو مہکا ہی رہی ہے ساتھی ساتھ پریڑنا بنی ہے ان تمام لڑکیوں کی ان تمام یوفتیوں مہیلاؤں کی جو کہیں نہ کہیں انہی بندشوں میں بندی ہوئی ہیں یہی جو بیڑیاں ہیں ابھی بھی ان کے پیروں کو کہیں نہ کہیں جکرے ہوئے ہیں لیکن اب وہ بیڑیاں توڑ کر ضرور آگے بڑھنے کی اچھا خواہشیں رکھتی ہوں گی جس طرح سے ریکھا جی آگے آئی ہیں اور ریکھا جی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ان کا ہاتھ تھاما ہے بہرولال جی نے ہمارے ساتھ میں لگاتار جس طرح سے ہم آپ کو بتا رکھے ہیں کہ ریکھا جی آگے آئیں باچھڑا سمدائے سے وہ تعلق رکھتی ہیں پولی ہاؤس انہوں نے بنایا ہے اور ہم چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے دیانی کی ویبھاغ کی اور سے جو نمائند کی کریں گے ان سے بھی کہ کس طرح کی تقنیقی جو ضرورت ہوتی ہیں انہیں سمجھا بھی ہے واجد کھان جی آپ سے بھی جانا چاہیں گے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے کئی اور بھی سمدائے کی جو سمدائے کے جو لوگ ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کی کتنا پربھاوی رہا اور یہ کہا جائے کہ کہیں نہ کہیں اسی کا پربھاو تھا کہ ریکھا جی بھی اب ان تمام چیزوں سے آگے بڑھ کر ایک نئے جیون کی اور ایک مکھی دھارہ سے جڑنے میں سپھل بھی رہی ہے یہ بہت تخلیف دے رہا ہے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ جب میرے جیسے انسان کو وہاں پہ جا کے کام کرنے میں بڑی ویسی انسکیور فیل کرتا تھا میں جب وہاں پہ ان کے وہاں پہ جا کے کام کرتا تو انسکیور میں اور میری فیملی کے کچھ میمبر انسکیور فیل کرتے تھے ریکھا بہن کو تو یہ کی ماننا بہت زیادہ تخلیف آئی اچھا ایک بات کہنا چاہوں گا ہمیں کہ ان کے پاس سبھی لوگ آتے ہیں بند دروازے میں سب آنا پسند کرتے ہیں بھئی خلے دروازے میں ان سے بات کرنا کوئی پسند نہیں کرتا تو مجھے بڑی گرہنہ آتی کہ میں نے وہاں پہ ایسے سی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اگر آپ ان کو دنیای طور پہ دیکھیں گے تو بڑے سوچ کریکٹر وائز اور ایسے ملیں گے اور وہاں پہ رہتے ہیں تو یہ دو ہی طرح کے جو دنیا میں انسان ہیں میں نے بہت اچھا سے وہاں محسوس کیا کہ دنیا میں کچھ اور ہے اور ان کے وہاں پہ جانے کے بعد کچھ اور ہے فیلکہ تکلیف تو آئی بہت آئی ہوگی جب ہمیں بہت تکلیف آئی ایک واقعہ بتانا چاہوں گا میں ایک واقعہ بتانا چاہوں گا کہ میں میرا بھائی اور ہم سب وہاں پہ ایک نایا کنسپٹ لگے گئے تھے اُس جگہ کہ ہم وہاں پہ پیڑ نمبو کے پیڑ لگواتے ہیں نمبو کے پیڑ کی ایک کھیتی کرنا پڑے تو اس کے لئے کہے تو سب سے پہلے تو ہمیں پولیس والے پکن کے لئے کہے سب سے پہلے پولیس والے پکن کے لئے کہے تھانے میں بھی ٹھکیر کا چھے گھنگ نے بولے یہ کیوں کر رہو یہ کسی لئے کر رہو تو میرے کیا ضرورت ہے کرنے کی ہمیں میرے فادر نے بڑی مشکل سے وہاں سے ہمیں نکالا پھر نکالنے کے بعد پھر دوبارہ ہم آبے گئے ہم نے بولا کہ اب ان لوگوں سے کھیتی کرواتے ہیں تو جب یہ کھیتی کرنے آنے لگے لوگوں کے یہاں مزدوری کرنے لگے تو اس پہ جو دباغ لوگ ہیں ان کا بڑا وہ کہ کیوں کھیتی کیوں کر رہے ہیں لوگ سامنے وائٹ کولر پہ رہے ہیں وہاں پہ جانے کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں یہ میرے لئے بڑی تخلیف دے ہیں مجھے اپنا آپ سے شرم آتی ہے باقی ایک بات میں آپ واپس کہنا چاہوں گا میں نے اپنی زندگی میں سب سے اماندار سامج اور سب سے اچھی کردار وائس لیڈیس ان کے یہاں کے علاوہ کم دیکھئے ہیں یہ میرے لئے بہت فقر کی بات ہے جی بلکل بہت خاص بات بولی بھی ہے کہیں نہ کہیں سماج ہی ان ساری چیزوں کے لئے ذمہ دار بھی ہوتا ہے لیکن انہی ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لئے بھی سماج کی بھومی کا بہت زیادہ اہم ہوتی ہے جو ورطمان میں ستی دیکھی جا رہی ہے جس طرح سے بہرولال جی نے پولی ہاؤس بنایا ریکھا جی نے پولی ہاؤس بنایا اس میں بہت بڑی بھومی کا کہیں نہ کہیں پرشاسن کی بھی رہی ہے ادیانی کی ویبھاگ کی بھی کافی کچھ بھومی کا رکھی ہے ہمارے ساتھ میں اس نیمت سے ایس پی شرما جی جو رکھے ہیں جو کی پرباری اپسنچالا کے ادیانے کی ویبھاگ کے ایس پی شرما جی جس طرح سے شروعات کی ہے بہرولال جی نے پولی ہاؤس بنانے کی ہم آپ سے جانا چاہیں گے کتنا زیادہ مہتوپون ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ ان ساری چیزوں کی جانکاری نہیں تھی چاہے بات بہرولال جی کی رہی ہو یا پھر ریکھا جی کی تب کتنا زیادہ مہتوپون اور کتنا زیادہ کھٹھن رہا ہوگا جی میڈا میں بس 2014 پندرہ میں دھرولال جی کی ادیان کی ویبھاگ میں آئے تو وہ ان میں پولی ہاؤس بنانے کے لیے اپنی اچھا جائے لکھی تو اس میں جو بھی کمپنیاں ہمارے یہاں پنجی کرت ہیں ست کے بارے میں جانداری دی گئی آپ کو وہ پولی ہاؤس بنانے سے پور آئی آئی ایچار درست یہاں تریننگ سینٹر ہے تلے گاؤں پھونہ وہاں پہ بہرولال جی کے ساتھ میں دو تین لوگوں کو اور بھیجوائے وہاں کا دارمہ ٹریننگ سینٹر آرمہ اور آفیسار سبی کو ٹریننگ دی جاتی ہے تلے گاؤں میں اور وہ ویشیف روپ سے سنرشت کھیتی کے اوپر ہی ہے پولی ہاؤس نرمان اور اس سے مینٹیننس دیرگوال کے لیے وہاں پوری طرح سے سچھت کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ وہاں تلے گاؤں کے پاس ہی دھرمان کرایا جاتا ہے جس سے ڈیمو بھی دیو سنگیں کے ساتھ میں یادکاری جب وہاں سے تیننگ کرنے کے بعد میں پھر آپ آئے یہاں تو جو کمپنی آپ کے دورہ چائنیت کی گئی دیرہا ہے گروٹیک ناؤ پور ان سے ہے آپ کا ایگریمنٹ کرایا گیا اور جو دواز کی جو سپ شرما جی آپ کو یہاں پر روکنا چاہوں گے آپ کے پاس واپس لوٹوں گے فلال ہمارے ساتھ میں نیمت سے کلیکٹر صاحب جڑے ہیں رشنی شیواصف جی رشنی شی سواگت ہے آپ کا بنسل نیوز میں جس طرح سے جی بلکل جس طرح سے بہرولال جی اور ریکھا جی نے ایک نئی جیون کی شروعات تو کی ساتھی ساتھ پولی ہاؤس کا انہوں نے نرمان کیا مکھے دھارہ سے پورے طرح سے سمات سے جڑنے کی کوشش کی کیا کہیں گے کس طرح سے انہ پروچسا ہیت کیا جائے گا دیکھیں بات شرما سمجھائے کہ لوگوں کو وشیش طور پر شکریہ کی یوزنا ہے کہ ان کو مکھے دھارہ سے جھولنے کے لیے ان کو جتنے بھی یوزنا ہے انہوں کا اچھے سے یہ فولوں کی خیتی کر رہے ہیں اور اردن بھی اچھے ہو تو ان کا جو دھاران ہے ہم بہنچڑا سمجھتا ہے کہ انہوں نے پریواروں کو ہوگی تو انہوں نے کھنے کی اپنیوں کر رہے ہیں حکومہ کہ میرا گلہ ہے بیٹھا ہوا تو میں جا بھی بول پر ہوں مجھے آپ ٹک 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 سنگے ہوں گے مجھے جی جی تو یہ بہت اچھا انہوں نے سکسسول پیاس کیا انہوں نے شہیوگ سکے اور آگے بھی جو ان کو مدد سہی ہوگی وہ پوری دیں گے جی بلکل رشنیج جی باچیت کے لیے آپ کا دھنیواد سب سے زیادہ مہتوپون سماج کے ساتھ ساتھ پرشاسنک جو مدد ہوتی ہے سہیوگ ہوتا ہے اس کی واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور کہا جائے کہ ریکھا جی اور بہرولال جی کی سہائتہ کے لیے بھی کیونکہ ان کی جو کارے ہیں وہ نیک ہیں جو جس طرح سے انہوں نے پولی ہاؤس کا نرمان کیا چاہے بات دیانی کی ویبھا کی اور سے ہو یا پھر جو ہمارے پرشاسنک ادھیکاری ہیں گئے ہیں ہم دھنیوات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ میں واجد خان جی ان دور سے جڑے سمات سیوی ان کا بھی دھنیوات کرنا چاہیں گے پربھاری اپس انچالک ادیانی کی ویبھا شرما جی ہمارے ساتھ جڑے ان کا بھی دھنیوات کرنا چاہیں گے اور بہت دھیر ساری شب کامنائے بھرولال جی کے لیے بھی اور ریکہ جی کے لیے بھی جنہوں نے ایک نئی شروعات کی ہے جس کے پرنام کافی اچھے سامنے آ رکھے ہیں سکراتمک سامنے آ رکھے ہیں اور اب وہ دوسروں کے لیے مثال بن گئے ہیں خاص کر کہ اس سمدائی کے لیے جہاں پر آج بھی کہیں نہ کہیں اندھیرہ چھایا ہوا ہے انہی کرویتیوں کے چلتے اور ریکھا جی نے مثال پیش کی ہے کہ یہاں پر بھی ایک آشا کی کرن بن کر سامنے آئی ہے اسی